اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ اس سلسلے کی آخری سورت ہے اب الف لام را پانچ سورت ہیں الف لام را سے اور ایک سورت الف لام میم را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے ہیں تو وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لئے حسرت بن جائے گا ذرہم یاکلو و یتمتعو و یلہیهم الامل فسوف یعلمو ذرہم یاکلو و یتمتعو اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتو کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چھرنا چمنا ہے کر لیں و یلہیهم الامل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو یلہیهم الامل ہے غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شئے کم ہے لیکن کفائد کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دیں اگر زیادتی ہے فرابانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو مَا قَلَّ وَقَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسْرَ وَأَلْحَا الْحَاقِبُتْتَقَاسُرُ وہ صورت مبارک کا ذیر میں رکھئے وَيُلْهِئِمُ الْأَمَلُو طولِ عمل کہلاتا ہے یہ انسان لبے لبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی فَسَوْفَيَعْلَبُونَ تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر ملکشف ہو جائے گی وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم اور ہم نے کسی بھی بسنی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا مَا تَسْبِقُ مِن اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا تَسْبِقُ مِن اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ اور جب وہ وقت آجا کر تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہوتا نہ وہ پیسے کر سکتے تھے وہ وقت معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیسے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور بڑی دھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گبان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا اصے ایک تصایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہذا با بہاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزدل علیہ الزکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے الزکر نازل ہوا ہے یاد دہانی نازل ہوئی ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ لَوْمَا تَأْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ لَوْمَا تَأْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیستہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت علوج کی قوم کے اوپر اور صدوم اور آمورہ کے بستیوں پر عذاب لانے کے لئے آگے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مَعَذَ اللَّهُ حق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لئے آتے ہیں وَمَا قَانُونَ اِذَا مُنظَرِينَ اور پھر انہیں کوئی اور محلتیں بھی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ تو یہ چیز تو اپنی کیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نابی کی ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں انجیل نابی کی ہم نے اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالی نے زمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو عبدی ہے جو کامی ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ انٹیرم پیریٹ کے لیے کوئی انسپرکشنز سی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نظری قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں وہ جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی مردو کیا تمہارے نظری قرآن محفوظ ہے یا نہیں انگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالی کوئی کام عبست تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وحی جانی جانی چاہیے اس کا جواب ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھڑے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراض کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجراء وحی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام عمد قادیانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی کیسے بد ہو سکتی ہے وحی کا سلطرہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجراء وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر پروگم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنصیق ہو گئی ہو تو پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصیح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ وَمَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحزائی کرتے رہے تبصر کرتے رہے كَذَلِكَ نَسْلُقُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طریقے سے ہم اس کے چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جاتا وہ چُم جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کی مفادات پر زد پڑتی تھی وہ استحزائی کرتے تھے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَقْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ ایمان نہیں آئیں گے اس پر وقَدْ خَلَقْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اور اے نبی پہلوں کی میں یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا الزکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں ان کے باند کر نہیں دیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چہنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے وَلَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا کہ ہماری تو نگاہوں پر کوئی جادو کر دیا گیا سکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آگئے تھے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو گویا کہ پہلے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطانِ رجیم سے جو بھی شیطانِ مربود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کیونکہ جیسے آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق ایک بار سے بڑی ریسنٹ شئے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئے جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹ میں معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں برنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کانشسنس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں یا سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے تو ان کے ادر پوٹنشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی رسائی اس قائدات میں بہت دور تک ہے بس طرح میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں جو میں خاص وصوق سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے کیونکہ ہماری اس پوری جو سیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبہ کہہ لاتا ہے تو اس کا جو منبار سرچشبہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائلے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور ضرائع کے ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کی در موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر جب بلائقہ کے ذریعے سے کچھ احکاب اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے بلائقہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کر ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ بلائقہ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ تیہ ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے یہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجراح ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے دسپیش کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچے پہنچے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ سیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے دیکھئے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ مزائز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹرس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ مزائز ٹھیکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ساقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یہ سمجھئے کہ ایمان بالغیب کلوں من اندر ربنا ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کربوریشن ہو جاتی ہے وحفظ ناہہ من کل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے جو بردود ہیں سوائے اس کے جو کچھ چڑا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نادر ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں کیونکہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے دور اور نار کے درمیان فاصلہ بات تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی بدونت اسی وجہ سے یہ جن تھا عزازین لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کے قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثائلز ہیں جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے ہیں وَالْعَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے لندر ڈال دی ہے یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دور آن فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِي مَوْدُونَ ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گناہ حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی دسل سے وہ جو میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شئے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق تو ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بکبن کل لشائی موضوع ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ترہ ترہ کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیئے وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بھوڑا بندہ ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چاہرہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانا ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے ہم اس پہنچا رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْئٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُه وَإِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی شئے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لیمیٹڈ نہیں ہے لیکن وَمَا نُنَزْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُو ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے بگر ایک اندازے کے مطابق جو تہشدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے بلنہ جیسا کہ میں نے کہا کیاوس ہو جائیں وَأَوْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِي وَأَرْسَلْنَا رِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم بھیج دیتے ہیں ہوایں جو بوجل ہوتی ہیں یا بوجل کرنے والی ہوتی ہیں لواقح کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اسے ادوار سے لیکن اب ادھر اشارہ ہو رہا ہے جنیس سائنس کی حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہاں فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوایں جو ہیں وہ گویا کہ باہر آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نماتاتی نظام چل رہا ہے فَانْزَلْلَا مِنَ السَّمَاءِ مَانِ پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فَاسْتَيْنَا كُمُوْهُ پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پھلایا تمہارے پینے کے لیے بندوں بچتیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُو بِخَازِنِينَ اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں کس طرح بناوگے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو وارٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھئے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے موجزات میں سے بہت بڑا موجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیرز ہیں یہ کیا ہے یہ وارٹر سٹوریج ہے ٹینک سے یہیں سطر پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگل رہا ہے دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کون کھوڑ لیا پھر وہ پانی سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر دھوپ کی تماغت سے بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو اوہر ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ وارٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدہ حیات پانی ہے مادہ تخلیق ہیوانات کا اس دنیا کی ہیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات حیات انسانی یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل جو چل رہا ہے وَمَا أَن تُمْ لَهُو بِخَاظِنِينَ تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹوڑ کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ وارس سائیکل جو ہے اللہ تعالی نے اس دنیا اچھا چلے چلایا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْهِي وَنُمِيْطُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيطُ اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونِ اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے ہر شئے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کے ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیں شمیہ ابتدائی دوانے کی صورت ہے اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمبے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک پچھ جارہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ تلہا اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہمیں معلوم لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس بٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوخ کر کھنکنے لگی حمائی مَّسْنُون سمع ہوا گارہ جس میں سے بگمو بھی اٹھ رہی ہو دیکھئے یہ جو انسان کے مادہ تخریق کے زبر میں قرآن میں الفاظ آئیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارہ بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين یہ سورہ عراح میں ہم پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تُو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور مجھے حکم دیا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازب گارہ پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر ٹپ ٹپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ قرآن زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سوچتا ہوں کہ جدید نسل کو تو انچینوں کا علم ہی نہیں ہے کچھے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوٹتے تھے گارہ بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توری ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈال دیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارہ جو ہے اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارہ درہ سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچ پر میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تینیں لازم ہیں اس سے اگلی سن یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ وہ اس میں ہے ہمیں مسنون سنا ہوا گارہ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خوشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جیسے زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکر ٹوٹتی ہے کھنکنے والی بٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارہ خوشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی جو آدم یا انسان کی تخلیق کے زمین میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا بٹی سے بنایا بٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہمیں مسنون سے بنایا من سلسالن کل فقار سے بنایا اور سلسالن من ہمیں مسنون پھر سلسالن کل فقار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بڑھنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں تو اس سے یقین انکرابریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالی نے سپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اسے ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہو اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی گئے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے مندر قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدہ حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ زراریں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی عراقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا الڈی یا ایمیبہ حیواناتی حیات اور یہ کہ نباتاتی حیات کا یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک رفت اور تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارہ پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوک کر وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے مِنْ نَارِ السَّمُونَ لُونَ کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لون جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلت لینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فیزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فیزکس پڑھی ہوگی ہے فیسی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے ہیومنس وہ نظر آتا ہے اس کے ادھر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گردحالہ جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شریف جو ہوتی ہے سب سے زیادہ تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ جو ہوتا نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لوگ کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ قلبِ محیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹو گلیزم ہے جو ہمارے کیشوز ہیں وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سوچ مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سرکر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن سَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُومٍ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن سَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مِّسْنُومٍ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاغ مِن سَلْصَالٍ قَالْ مِن حَمَئٍ مَّسْنُومٍ سقیل لفظیں سقیل اسطلح ہے اور یہاں خاص طرح کو نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے اطدائی مراحل بیان ہوتے لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا وہ سورہ آل عبران کی عیسیٰ کی مثال بھی انہا کے نزدیک آدم کسی ہے خَدَقَهُ مِن تُرَابِن سُمَّقَانَ لَهُكُن فَيَكُونَ وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس بٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوخ کر تھنکھنانے لگی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کا تصویہ کرلوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شئے کا ایک ہوئیولہ بن گیا پھر اس کی نوک پلک سواری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بیلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکشنل اٹیچیز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشنز ہیں اس پر پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اسے پوری طرح سکھ سے درست کرلوں صحیح بنا دوں پورا کرلوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور ٹھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی ضمیر متقلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑھنا اس کے سامنے سجدے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اب یہ تیسری مرطبہ پڑھ رہا ہے ہم قرآن حقیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو اس کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیں یہ جو ہے تاقید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنہ نہیں رہا نہ جبرائیل نہ مکائل نہ اسلافی اللہ ابلیس ابا این یکون معا الساجدین اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کحب میں مل جائے گی ابا این یکون معا الساجدین اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اللہ نے فرمائے ابلیس کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ قال لم اکن لی اسجد لبشر خلقتہو من صلصال من حمع مسنون اس نے کہا میرے لیے یہ رواد نہیں ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنہ میں لگا ہوا اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک جزاؤ سزا کے دن تک یومِ بَعْسِ بَعْدِ الْمَوتِ تَقْ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعْثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعْثُونَ تو اس نے دخواست کی کہ پروردگا پھر مجھے درہ محلت دے 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 اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ تمہیں جیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی بولت مل گئی الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گئے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے خود اپنی اسی ذات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسلی جو ہے اس کی ذریعت ہے وہ اپنی جگہ ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ بَمَا أَغْوَيْتَنِي اب اس نے کہا پرورد جگا جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے بِمَا أَغْوَيْتَنِي تُو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے لَأُزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدر رہوہ کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لئے یہ اسی مقوم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں اور عائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تُجھے بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا نَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے ان کے جن کو تُو اپنا خاص بندہ بنا لے تُو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پھر وہ ان لوٹ کی جائیں مخلص ہیں مخلص ہیں جن کو تُو خالص کر لے اپنے لئے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا دور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُشْتَقِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُشْتَقِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ تیہ ہو گیا میں نے تمہیں چھوڑتی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو پہکالو اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر جوئے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ نے مخلص کر لیا اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے سوائے ان کے پر جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر غوا ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی دست پرستی کی طرح مائل ہو تو تیری پیروی کریں گے ان کو تجھے چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا کے ان کو پھیک دے اور جس جاہلوں کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے نچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور پھر جہنم ہی ان سب کا شکانہ ہوگا سب کا جو وہ بھی تیری پیروی کریں گے لَهَا سَبَعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوم لَهَا سَبَعَتُ أَبْوَابٍ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوم اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس درواز سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے واللہ وعالی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اب وہی سائی ملک ایڈینس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہلِ تقویٰ ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وہ ہوں گی جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن یہ مقبول پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی اہلِ ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے اَلَا سُرُرِم مُتَقَابِلِينَ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراض گئی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نرد پڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھے گو تو اب باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُقْرَجِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُقْرَجِينَ نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبی عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ میں یقین الْغَفُور ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ لیکن وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ پھر یہ ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہٰذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے نچند نہ ہو جائے وہ میری بغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ ہے کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے بینن خوف و الرجا یہ کیفیت دہنی چاہیے وَأَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ وَأَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ وَأَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ وَأَنَبْرَاهِيمِ ان کو بتا دیئی یہ حالات عبراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان سے ان کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عبود میں اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب وہ داخل ہوئے حضرت عبراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ تو حضرت عبراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آرہا ہے آپ لوگ کون ہیں طرح اپنی آئیڈنٹیٹی بتائیے قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا کہ نہیں دل یہ نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَةُ بَشِّرُونَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَةُ بَشِّرُونَ تو حضرت عبراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود علا یہاں علا الرغم کے معنی میں اس کے باوجود کے مجھ پر مڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ یہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِقِينَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ انہوں نے کہا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دیئے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی عمر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِقِينَ تو ابراہیم آپ پھر ناؤمید لوگوں میں ستنہ ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قَالَ وَمَنْ يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت این مڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو بلکل بانج رہیں ساری عمر اور حضرت زقیہ جو ہیں بہت مڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُغْسَلُونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو اے جو بھیجے گئے ہو ایلچی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہا ہے وہ کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف إِلَّا آلَىٰ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا آلَىٰ لُوط سوائے آلِ لُوط لُوط کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے إِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا مْرَأَتَهُ اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قَدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فَلَمَّا جَاءَ آلَىٰ لُوطِنِ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلَىٰ لُوطِنِ الْمُرْسَلُونَ تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرستادیں بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایل تھی جو آئے تھے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ وہی بات حضرت لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے قَالُوا بَلْجِنَّاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ قَالُوا بَلْجِنَّاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ شئے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ تم بات نہیں آوگے خبیص فیل کو نہیں ترک کروگے شرک سے بات نہیں آوگے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مزاق اڑھاتے تھے اب وہ شئے ہم لے کر آئے ہیں وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَأَتَّبِعْ عَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوحَيْتُ تُؤْمَرُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر ذکر جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وَأَتَّبِعْ عَدْبَارَهُمْ اور آپ بھی ان کے پیشے پیشے جائیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُونَ کوئی آپ سے پیشے بڑھ کر اب دیکھیں نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی آدھ آ رہی ہو کوئی تعلقات اب ستا رہے ہو دل کو وَمْضُوحَيْسَةُ وَرُونَ اور اب تلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذَالِكَ الْأَمْرَ یہ فیصلہ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ کہ ان لوگوں کی جرد صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نصیح منصیح کر دیا جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خودصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہے مجھے رسوہ نہ کرو وَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ وَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے عبروئی مت کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ نے کہا کہ دیکھو بلوت ہم نے تمہیں تمام جہانے والوں سے روکا ہوا نہیں ہے تم ٹھیکا مطلعو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو جائیں کریں تم کونوں تو بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے پوری دنیا کی اب عبروئی مت کرو کہ ہم نے منع نہیں کیا تمہیں تمام جہانوالوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو قَالَهَا أَوْلَائِ بَنَاتِ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالَهَا أَوْلَائِ بَنَاتِ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ دوہرہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہیں میں ارز کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالی نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پجابی برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار انہیں کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عمر عین نیم دل کے اندھے ہو چکے تھے فَأَقَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينُ فَأَقَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينُ تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار میں اجالہ ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجالے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو حصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ایک چنگھار میں ہاں پکڑا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کے چھتیں نیچے اور اس کی جو بریادے تھی وہ اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے علف سین میم اور علف جو ہے اس میں حقیقت جو اثر اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اثر یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو دور علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیاتِ افاقیہ آیاتِ تاریخیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِلْمُتَوَسِّنِينَ وَإِنَّهَا لَا بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَا لَا بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور وہ جو بستیہ تھی وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو جمن سے جاتا تھا فلسطین تک ویڈی ٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤن ڈی کیپ آف گوڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکولی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلومی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوہ ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے موالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیریوانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر یہ راستہ ہے امام مقیم سبیل مقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھا راہ اسی پر یہ اصحابِ حجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصحابِ مذین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھے انہ فی ذالک لآیتا للمؤمنین انہ فی ذالک لآیتا للمؤمنین یقیناً اس میں نشانی ہے اہلِ ایمان کے لئے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکا کا دفعہ بھی ان کے لئے آیا ہے یہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا صرف حضرت لوتر علیہ السلام کا ہوا ہے امباؤ رسل کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصد النبیین کے انداز میں باقی یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امباؤ رسل کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعب لیکن شعب کا نام نہیں یہایا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِيدٍ اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو بنیا بھی آپ کو بتایا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احطاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احطاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ حود تھے اس علاقے کا نام حجر ہے قوم کا نام سمود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہم السلام وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اسی طرح حجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حصیت سے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُوَرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا انہیں ہم نے اپنی آیات دی ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ زدت سالے کی اونٹنی کا بوجھتا فَكَانُوا عَنْهَا بَحْرِضِينَ لیکن وہ ان سے مو ہی پھیڑتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لئے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہے میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو انہیں بھی آ پکلا ایک چنگھار نے صبح کے وقت فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو کچھ نہ کام آسکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اصباب جمع کیا تھا عذابِ الٰہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپس فل کریشن ہے یہ یہ پرپس لیس نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائٹھولوجی میں ہے رام کی لیلہ ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت ہوا ہی ہو اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹک دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹک دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تقس سے اتھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی کو اٹھا کر راجہ بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلہ ہے تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بھی الحق ہے ربنا ما خلقت حضا باطلا سبحانکا فقن عذابندار تیری ذات اس سے بہت عالی اور عرفہ پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تُو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی تیرا مشغلہ ہے نہیں اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجیح یہی ہو جائے گی انسان کاہ کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے بائی ویری نیچر بائی اس ویری نیچر ہی نوش دس از گوڑ دس از ہی ول یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایول ہے ایبن ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجہ نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقع آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلح انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضہ ہے وَمَا خَلَقْمَ سَمَاوَاتِ مَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ وَإِنَّ سَعْتَ لَعَاتِيَةٌ قیامت آ کر رہے گی فَسْفَحِسْ صَفَلْزَمِیِرَ تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی یہ قیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجے صبر سے کام لیجے فَسْفَحِسْ صَفَلْزَمِیر ابھی ہماری مرزی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجے سن لیجے سنا انسنا کر لیجے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنایت ابھی بشری کے انسانہ ملنی چاہیے یہ بدوقت مجھے کیا کہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہ گیا اور یہ مجھے ساہر کہ گیا یا مسور کہ گیا نہیں فَسْفَحِسْ صَفَلْزَمِیر ابھی در آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداس کیجئے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بالہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شیخ اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو خلاق العلیم ہے جل جوئی کے لئے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرہ دوہرہ کر دوہرہ دوہرہ کر یہ آئیت جو ہے کیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے منلم یقرہ بفاتحہ تلکتار لا صلاة لمنلم یقرہ بفاتحہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہے نماز کے جذب لازم ہے بلکہ قسمت السلاطہ بینی و بین عبدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اصل السلاط ہے ہی سورہ فاتحہ والقرآن العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لئے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقد آتے نا کہے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گناہ جا رہا ہے یہ در آگے آپ کو بالو گو جائے گا چونکہ بہرحال حضور کوئی احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا ابو جہل مالدار ہے ولید مغیرہ اتنا بڑا چودری ہے یہ محمد تو یتین تھے کوئی بالدولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھاتی بھی رہے تو بیوی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے میارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچ لے کہ وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بداہر حضور سے خطاب ہے لی کہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولقد آتے نا کہ سبہ من المسانی والقرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل اور نہ تورات میں نہ انجیل میں یہ سورہ فاتحہ ہے لا تمدن عینیک الاما متعنا به اسواجا منہم ولا تحزن علیہم ولا تحزن علیہم واببتنا حکل المؤمنین تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان کچھ ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات تائیس میں بھی ہیں اس کی جائداد تائیس میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرے کاہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا و معافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک بچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و معافیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہوں یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زبائش اور عرائش جو ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اب دیکھئے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب یہ مستحق ہو رہے ہیں اب آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنبہ ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ آپ غم نہ کیجئے آپ وَقْفِزْ جَنَاحَ قَلِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ اپنے کندوں اور بازوں کو ذرا جھکا کر رکھی اہلِ ایمان کے لئے یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا اشتقبال کیجئے فَقُلْ سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ اس انداز میں ان کا اشتقبال کیجئے ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندوں کو جھکائیے وَقْفِزْ جَنَاحَ قَلِ الْمُؤْمِنِينَ یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ تاہہ کے اندر آئے گا وَقْفِزْ جَنَاحَ قَلِ مَنِ تَبَعَقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان یہ جو آپ کی پیر بھی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کر دیں ان کے سامنے جھکا کر رکھئے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ اکمان اسرائیل میں کہ ان کے لئے اپنے کندوں کو اپنے باغذیوں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر میں کھڑے ہو تندے جو اٹھے ہوئے بلکہ کندے ذرا دبا کرو وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھلن کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ کما انزلنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسے کہ ہم نے نازوی کیا ہے ان پر جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينَ قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور مزاق وڑایا کرتے تھے لو یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھئی فلان صورت تو میری ہے وہ تو میں لے جاؤں گا فلان صورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپس میں وہ تقسیم کرتے ہیں حضی مزاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا بِاللَّذِي بَعَنَ يَدَيْهِ ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا اور وہ تو گویا کہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے یہود نے اور قرآتیسہ تجعلونہ قرآتیسہ تبدونہا وَتُقفونہ کثیرہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ النام کی آیت نمبر 91 میں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصت آئیت کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو تیرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے ہم نسألنہم اجمعین ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظی آگیا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ جو سورہ عراف کی آیت نمبر چھے تھی ہم لازم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے عساب کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یعملون جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فَسْدَا بِمَا تُمَّهُ وَآرِقْوَانِ الْمُشْرِكِينَ فَسْدَا بِمَا تُمَرْنُ یہ ہے وہ آیت اب دنکے کی چوٹ علیل اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ غاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شبخون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیڈیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادرزاد برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیرِ عنیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا ماں صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے ہم لے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے تھنڈی تھنڈی نید آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ بار کرتے تھے قتل کرتے تھے اب آگ جاتے تھے تو وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دورتے تھے کہ کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کونسا قبیلہ ہے کس کے معلومے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفحہ پر وَا صَبَا حَا کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دیئے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو اللہ نے کہا تھا تب من لکا لہذا جمعتنا تمہارے لئے حلاقہ تو اب اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہ یہ مہاجنی سود اپنا لیندین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی فَسْدَا بِمَا تُعْمَرُ وَعَرِضَنِ الْمُشْرِقِينَ تو دنکیا کی چوٹ کہیے جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پروانہ کیجئے ان کی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ یہ جو استہزا کرنے والے ہیں تمسکر اُلانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی بڑے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ مال بھی کا نہیں کر سکے گی اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا عَبْطَانِ إِلَاہً آخَرٌ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخَرًا جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَطِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُونَ اے نبیہ میں خوب معلوم ہے اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آسیب کا سایہ آگیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آکے کہتا ہے عطبہ ابن ربیہ ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بدر تھا خاندان کے معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں آملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آگئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لیا ہوں گا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کسی نے کہا کہ انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا عجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پر پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب آئی آئی ہے تو یہ ساری باقے سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی ولقد نعلمو اے نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے ولقد نعلمو انکا یزیقو صدرکا بما یقولون کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فَتْوِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَتْوِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس اپنے رب کی حمد میں اور تصویح میں لگ رہی ہے تصویح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اتمنان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لئے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تصویح کیجئے حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق معللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لئے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط پر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر حلقی ہوتی چلی جائیں گی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شئے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تَعْدَمِ آخِرْدَمِ فَارِضْ مَبَاش اندری رہ میں تراشو میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے گلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی کی نسرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَا تِيَقَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شئے وقوع پذیر ہو جائے